نمسکار دوستو پچھلے ویڈیو میں جہاں ہم نے مقری کے بارے میں جانا تھا کہ جس میں پریسنے کے ساتھ ساتھ اتر بھی دیا ہوا ہوتا ہے وہی مقری کہلاتی ہیں آج ہم جانیں گے گجل جو کہ بیبھن نگاہ کاروں دورہ گائی بھی گئی ہیں اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ گجل لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ گجل کا ارث کیا ہوتا ہے تو گجل کا ارث ہوتا ہے محلاؤں سے یا کہہ سکتے ہیں کہ محلاؤں کی باتچیت جو کہ آپ بہت کم لوگ ہی ہوں گے جو جانتے ہوں گے کہ گجل کا ارث کیا ہوتا ہے تو گجل جب گائی جاتی ہے تو وہاں پر محلاؤں کی ہی باتچیت کی جاتی ہے وہی کہلاتی ہے گجل آئی ہوپ آپ جان گئی ہوں گے گجل میں اردو اور فارسی کی پرمپرہ سب بھارت میں آئی ہے گجل کیا ہے ایک تو اردو سے اور ایک فارسی کی جو فرمپرہ تھی واساؤں کی ان سے یہ بھارت میں آئی اور انیس سو پچاس کے بعد سماس سے یہ جڑنے لگی تو گجل کا پہلا سیر ارث ہرث گجل جب گائی جاتی ہے اس کی جو کڑی ہوتی ہے مان لو سیر تو اس کو کہتے ہیں مطلع مطلع کا مطلب ہوتا ہے اگتہ ہوا سورے اگتہ ہوا سورے اس کو کہتے ہیں اور انتم سیر جو ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مکتہ مطلع اور مکتہ یہ برد آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے ہوں گے کہ مطلع کیا ہوتا ہے مکتہ کیا ہوتا ہے اور گجل میں اس کا کیا ارث ہے تو گجل کا پہلا سیر کیا کہلاتا ہے مطلع جس کو کہتے ہیں اگتہ ہوا سورے اور اس کا انتم سیر جو ہوتا ہے مکتہ اس کو کہتے ہیں ڈھلتا ہوا سورے تو گجل میں جب کوئی گجل گاتا ہے تو اس میں لگ بھگے پانچ سے لے کر کے پچیس تک سیر ہوتے ہیں جیسے کہ ایبنہ گائے کانو دوارے جو گجلیں گائی جاتی ہیں تو ان میں پانچ سے پچیس تک سیر ہوتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کڑیاں ہوتی ہیں پانچ سے لے کر پچیس تک جو سیر ہوتے ہیں ان سے ہی گجل لگائی جاتی ہے اور مطلع اور مکتہ کا اس میں وصیح دھیان رکھا جاتا ہے اگتہ ہوا سورے اور پھر ڈھلتا ہوا سورے ارثارت شروع میں کیا ہے مطلع اور لاشٹ میں مکتہ کا پریوگ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ رچنائیں جو گجل ہیں قوائیں رکاس میں یا سمانج سے جننے لگیں انیس سو پچاس کے بعد کہاں سے آئیں اردو اور فارسی کی پرمپرا سے گجل کا ارث کیا ہوتا ہے محلاؤں کی بات چیت ہیں تو آپ ویڈیو دیکھ کر کے ایک طرح سے اچمبت ہو رہے ہوں گے تو یہ ریالٹی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا اور بھی جیسے ایک یہاں پر ادھاران بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گجل کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے کہ نجم کیا ہوتی ہے نجم یہ سبدا آپ کو دیکھنے کو بہت کم ملے ہوں گے آئی ہوپ آپ سائد ہی جانتے ہوں جو گیتکار گائیکار ہوتے ہیں وہ تو جانتے ہیں لیکن یہ سبدا کا ارث کیا ہے یہ بھی آپ بہت کم جانتے ہوں سائد تو گجل کا ادھاران جو ہے کہ جسے اسک کا تیرکاری لگے اسے جندگی کیونہ بھاری لگے یہ گجل کا ایک ادھاران ہے تو اس پرکار سے جو گجلیں ہوتی ہیں وہ رچی جاتی ہیں سیر ہمیشہ وسم سنکھیا میں ہی ہوتی ہیں ارث ارث وسم وسم سم اور وسم کا مطلب کیا ہے مطلب ایک طرح سے جو چھند ہوتی ہیں سم ماترک اور وسم ماترک سم اور وسم مطلب کہہ سکتے ہیں OD1 سیسٹم جو ہوتا ہے وہ ہے یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے جیسے سم اور وسم جیسے کسی چھند میں مان لو گجل میں جیسے بارے ورن ہے تو اگلی جو پنگتی ہوتی ہے مان لو یہ پنگتی جو ہے اس میں کیا ہے پھر ایک سم سنکھیا میں نہیں آئیں گے وہاں پر تیرے آ سکتے ہیں گیارے آ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں پندرے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہاں پر ایک سم سنکھیا نہیں آئے گی تو سیرہ میں سب سم سنکھیا میں ہی ہوتے ہیں اور گجل میں لے اور تک کو کرم سے ہے ردیف اور کافجہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے گجل میں جو لے اور تک ہوتی ہے تو لے کو کہا جاتا ہے ردیف کیا کہتے ہیں لے کو ردیف اور جو کیا تکو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تکو تکو کو کہا جاتا ہے کافجہ تکو کو کیا کہا جاتا ہے کافجہ آئی ہوپ آپ سمجھ رہی ہوں گے یہ تھوڑے تھوڑے کٹھن سبد جرور ہیں بٹا آپ کو جاننے کو ملتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے اور ایسا ایسی بھی ایسے بھی کوئی سبد ہوتے ہیں یہ چیز آپ کو یہاں پر جاننے کو مل لی ہے ویڈیو بنانے کا میرا مطلب ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ہو جیسے کہ کچھ الگ ہی آپ کا وقت تو جو ہے نکھر کر کے آتا ہے کہ ردیف کس کو کہتے ہیں مان لے آپ سے جو اردو عربی فارسی کی جو سبد ہیں وہ پوچھ لیے جاتے ہیں تو ردیف کا کیا مطلب ہے یا کبھی کبھی آپ مان لوگ گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کا اپیوگ اگر آ جائے گجل میں کہ ردیف کافی جا تو لیت تو جو ہوتی ہے ردیف کافیلہ کہلاتی ہے تو وہ آپ کو جاننے کو ملیں گے اور آپ بتا بھی پائیں گے بھڑی بانتے ہیں نیکسٹ یدی لکھا انتم سیر کے نیچے اپنا نام لکھے دیتا ہے یا لکھ دیتا ہے تو اسے تخلص کہتے ہیں تخلص کیا کہتے ہیں تخلص ایک تو تکلف ہوتا ہے سبد ٹھیک ہے تکلف تکلف مست پریشانی ہے نا اٹھانا اور یہاں پر سبد ہے تخلص تو یہ آپ کے باکریولیری کو بڑھانے کا بھی کام کرتے ہیں اردو اور فارسی کے جو سبد ہیں وہ ہے یہاں پر دیکھنے کو یہاں پر ملے ہیں تو جب کوئی بھی گجلکار ہوتا ہے تو وہ اپنا اگر نام نیچے دینا چاہے تو اپنا نام نیچے گجل میں لکھے گا تو اس چیز کو یا اس بات کو کہتے ہیں تخلص نیکس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نجمہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے نجمہ کیا ہوتی ہے اس کا اپیوگ کیا ہے کیوں اس کا اپیوگ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو آئی ہوپ دیوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اپنے مطروں کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بددہ نبان بہت 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 بہت